اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے فزیلا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمار ٹی وی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا میں موجود بہت سے پودوں میں سے جن پودوں کو ہم کھا سکتے ہیں یعنی کہ ایڈیبل پلانٹس کے بارے میں بتائیں گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سبسکرائب کریں ہمار ٹی وی کو اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں انفرمیٹی ویڈیو سب سے بہر دیکھنے کے لیے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر کبھی آپ جنگل یا بیابان میں کھو جائے اور آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو لیکن جنگل میں تو بہت سارے پودے ہوتے ہیں اور وہ سب آپ کھا نہیں سکتے کچھ پودے آپ کی جان کے لیے بھی خطرناک ہو سکتے ہیں اور ایک عام فرد پودوں کی نشاندہ ہی نہیں کر سکتا مزیدار اور غزائے سے برپور پودوں کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو آپ جنگل میں کھا سکتے ہیں کسی بھی پودے کے بارے میں کہنا کی کھایا جا سکتا ہے یا نہیں بہت مشکل ہے زلیلے پودے کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں دوسفید رس کا نکلنا پتوں یا ٹہنیوں پر کانٹے ریر کی ہڈی یا بڑیک بال پھلیاں تین پتیاں والا پودے کی نشنما اناج کے سر پر گلاپی جامنی یا سیاہ دھبے شدید کروا یا سابن والا ذائقہ بہت سے زلیلے پودے ان میں سے ایک کیا زیادہ نشانے رکھتے ہیں دنیا بھر میں ہر جگہ گھاس کی طور پر جانا جاتا ہے دنڈیلین ہزاروں سالوں سے بہت سی خوراک کی ثقافتوں کا ایک اہم حصہ رہا ہے کیونکہ پودے کے تمام حصے اس کی زندگی کے ہر مرحلے میں کھلنے کی قابل ہوتے ہیں دنڈیلین وائٹیمن اے بی اور سی سے بھرپور ہوتا ہے اور اس میں مگنیشیم اور آرین کے زیادہ مقدار ہوتی ہے اس کو سورج مکھی کے خاندران کا حصہ بھی کہا جاتا ہے دنڈیلین کو دانتوں والے کیناڑوں کے ساتھ اس کے ہموار اور بغیر بالوں والے پتوں سے پہچانا جا سکتا ہے تنے کھوکلے ہوتے ہیں اور بڑا ہی راز ایک وسیر ہورٹ کی طرف لے جاتے ہیں موسم بہار کے شروع میں پتے زیادہ نرم اور غزائی سے بھرپور ہوتے ہیں اور چمکدار پیڑے رنگ والی کلیوں کو کارٹ لیں تاکہ پھول کے آنے سے پہلے کیونکہ وہ جلد ہی بیچ بن سکتے ہیں نمبر دو ایسپرائگس موسم بہار عام طور پر کھانے والے چارہ لگانے کے لیے بہترین وقت ہوتا ہے اور اسی موسم میں ایسپرائگس بھی اکتا ہے جنگلی ایسپرائگس موسم بہار میں دھوپ پاری سرکوں کے کناڑے اور ڈیلی ریلی زمین میں آپاشی کے گھڑوں کے ساتھ قصہ سے اکتا ہے یہ وہ بودہ ہے جو ہر سال نئی نشرما کرتا ہے آپ موسم خزام میں جنگلی ایسپرائگس کے بیچ کو ان کے چمکدار پیلے یا نرنجی تنوں اور جھاڑیوں کی نشرما کے نیچے بیٹھ کے پکھرنے سے پہچان سکتے ہیں اور آپ موسم خزام میں اس جگہ کے نشاندہ ہی کر سکتے ہیں اور موسم بہار میں واپس اس جگہ پر جائیں اور اس کو کار کر کھا سکتے ہیں نمبر تھری نیٹل یہ پودہ سب سے زیادہ غزائیت کے لحاظ سے اور قیمتی جنگلی پودوں میں سے ایک ہے نیٹل میں بھرپور مادنی ذائقہ ہوتا ہے جو اسے پالک یا کیلے کا مزددار متبازر بناتا ہے نیٹل کی پودے تقریباً تین فٹ لمبے ہوتے ہیں اور ان کے دانت والے پتے گہرے سبز ہوتے ہیں چھوٹے بال نیٹل کے پتوں کے نیچے اگتے ہیں یہ پودہ آپ کو سائدہ علاقوں میں دریاؤں کے ساتھ مل سکتا ہے اگر آپ کو نیٹل کی تازہ پتے مل جائیں تو آپ ان کو سلات کی طور پر کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ تازہ اور چھوٹے ہوتے ہیں اسے وجہ سے ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بال نہیں ہوتے اور آپ پائیں کیسرول، ایسٹر، مرائل اور پاستہ میں استعمال کرنے کے لئے پتوں کو بھاپ، بھوننے یا اُبال کر کھا سکتے ہیں آپ پتوں کو خوش کر کے سردیوں میں چائے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور یہ پتے دوائیوں کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں لحسن کی سرسوں ایک ناغوار گھاس ہے تو یورپ اور شمالی امریکہ کے تقریباً تمام میں پائی جاتی ہے لحسن کی سرسوں کو اس کے قدرے گول، دانے دار پتی کے کناڑے، واضح رنگ اور گہرے سبز رنگ کی وجہ سے پہچانا آسان ہے موسم بہار کے شروع میں جنگل کے فرش پر اسکوارڈ جھاڑی والی جڑی لوٹی تلاش کریں لحسن سرسوں کے پودے چھوٹے سفید چار پنکھڑیوں والی کلیوں کے ساتھ لمبے پھول ور تنوں پر مشتمل ہوتا ہے اس پودے کی ایک مقصود شکل ہے اگر آپ دیکھ کر اس کو پہچان نہ سکیں تو اس کے پتیوں کو ہاتھ میں کتر کریں خوشبو سے اندازہ لگا لیں نمبر 5 الڈر بیڈی الڈر بیڈی کو ان کی مشکی مہک کی وجہ سے صدیوں سے شراب بلانے کے لیے استعمال کر جاتا ہے اس میں طاقتور دواؤں کی خصوصیات بھی ہیں کیونکہ ان میں وائٹیمن سی انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ پودے کی صحیح شنات کی جائے کیونکہ ان کے ظاہری شکل ڈیڈلی وارٹر ہیم لوک سے ملتی ہے الڈر بیڈی کے صرف پھول اور بیڈی کو ہی کھایا جا سکتا ہے باقی پودہ زہریلا ہوتا ہے الڈر بیڈی نم جنگلاتی دھیاش گہوں میں اکتی ہے اور گھنی جھاریاں بانہ فٹ لمبی ہو سکتی ہیں تنے بوڑے اور لکڑی کی ہوتے ہیں پتے ہلکے سبز ہوتے ہیں اور ان کی لمبی شکل اور سیرت والے کنارے ہوتے ہیں جو مخالف پیٹرن میں اکتے ہیں آپ پھول دار بیڈی کے پودوں کو ان کے پانچ پنکھڑیوں والے سفیر پھولوں کے جھڑمر سے پہچان سکتے ہیں جو ہلکے سب تنوں سے اکتے ہیں گرمیوں میں گہرے جاملی رنگ کے بیٹ دس سے بھی پھلوں کے ایک چھتری کی شکل میں جھڑمر بناتے ہیں ہر بیڈی کا تائیومیٹر تقریباً ون بائ فور ہوتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو نیفٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ